موسیقی آج ہم بات کرتے ہیں کیملیا پلانٹس کی کیملیا پلانٹس بہت ہی پیارا پودا ہوتا ہے یہ میرا جو ہے پنک کلر کا کیملیا پلانٹ ہے اس کے فول بہت ہی سندر آتے ہیں بہت ہی پیارے اس کے فول ہوتے ہیں دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا فول گلاب کی طرح سے ہوتا ہے بہت ہی سندر کا فول ہوتا ہے اچھا اس کو دھوپ بہت کم چاہیے ہوتی ہے دیکھیں اس کے لیفز کتنی اچھی نکلی ہوئی ہیں بہت پیاری پیاری لیفز ہے اس کے اور لیفز بھی دیکھنے بہت چلکتی ہے اور اس کا فول بھی بہت پیارا آتا ہے کیملیا پلانٹ جو ہے یہ پہاڑوں کا پودا ہے اور پہاڑوں میں آپ جانتے ہیں برسات ہوتی رہتی ہے پانی بہتا رہتا ہے تو اس کو اس طرح کلائمیٹ چاہیے کی پانی اس میں رکا نہ رہے پانی اس میں ہم دیں اور نکل جائے اور اس کی سوئل بھی اس طرح سے ہو جیسے کی پہاڑوں میں جہاں پر یہ ہوتا ہے تو وہاں پر لیفز پتیاں گرتی رہتی ہیں اور جو بکرییاں بھیڑیں چڑھتی ہیں تو ان کی جو میگنے ہوتی ہیں ان سے ان کی جو ہے خاد بنتی رہتی ہے تو ایسی سوئل اس کو پسند ہے اچھا یہ میں پودا ریپورٹ کر رہا ہوں تو اس میں جو ہے اس کی جو سوئل ہے اس کے اندر نرسری والوں نے مٹی ملائی ہوئی ہے یہاں پر مٹی ملا دی ہے جبکہ یہ کیول لیو موڈز کے اندر ہی تیار ہوتا ہے اس میں یہ بہت چی گروہ کرتا ہے تو ہم اس کی سوئل اس طرح سے بنائیں گے جس میں لیو موڈز کی ماترہ زیادہ ہوگی لیو موڈز پتیوں کی خات زیادہ ہوگی دیکھئے ہم نے اس پودے کو اس میں لگایا اور جو میں نے سوئل تیار کری ہے وہ میں نے اس میں لگائی ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا بتاؤں گا کی میں کس طرح سے اس کی سوئل تیار کرتا تو میرا یہ پلانٹ لگ کر کے تیار ہو گیا اس پودے کو زیادہ دھوپ پسند نہیں ہے تیز دھوپ میں یہ پودہ خراب ہو جاتا گرمیوں میں ہمیں اسے بچا کے رکھنا ہے گرمیوں میں ہم کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جیسے میں نے رکھا ہوا ہے پیڑ پودوں کے بیچ میں رکھنا ہے پیڑ پودوں کے پاس پہ رکھنا ہے دیکھیں لگانے کے بعد ہم ورٹنگ کر دیں گے اچھا یہ جو ہے میں نرسری گیا تو وہاں پر دیکھیں سارے پودے آئیں یہ والا پودہ میں نے بائک کیا ہے کیوں کیونکہ یہ پودہ ہیلڈی ہے اب میں دیکھ رہا ہوں اس میں کون کون سے پودے ہیں جو بشی ہیں ہیلڈی ہیں وہ میں اس میں سے جو چھاٹ رہا ہوں لینے کے لیے دیکھیں کتنا ہیلڈی ہے کتنا پیارا پودہ آئی ہے یہ پودہ جو ہے برساتے ہو رہی ہیں اکٹوبر سیکٹمبر میں یہ پودہ آیا ہوا ہے تو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا پودہ ہوتا ہے تھوڑا کوشٹری ہوتا ہے عمومن نرسریوں میں دیکھنے میں نہیں ملتا یہ کبھی کبھی آتا ہے یہ پودہ تو یہ سو ریٹسوں سے سٹارٹ ہوتا ہے چھوٹا سا پودہ ملے گا آپ کو اور پھر پانسو چھے سو پندرہ سو رہ سو دو جار روپے تک یہ پودہ جاتا ہے جیسے اسے بڑھا ہوگا ویسے اس کی کوشٹ بھی بڑھے ہوتی ہے تو یہ پودہ جو ہے اس کو ہم کو گرمیوں میں بچا رکھنا ہوتا ہے گرمیوں میں ہم ایسی جگہ رکھنا ہوتا ہے جہاں پر یہ اپنے پودے ہوں ان کے بیچ میں رکھیں کوئی بڑا پیڑ ہو اس کے نیچے رکھیں جیسے نیم ہے پیپل ہے برگد ہے یا شوک کے پیڑ لگے ہوئے اپنے گھر میں لگے ہوئے ہیں تو اس کے نیچے آپ اس سے رکھیں جس سے اس کو جو ہے ہمیٹیٹی بنی رہے اور یہ جو ہے اس میں نمی بنی رہے برقرار بنی رہے اس کے اندر تو یہ پودہ بچا رہتا ہے گرمی اس کو لگی ایک بار تو یہ گرمی میں یہ پودہ خراب ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ یہ تھنڈی جگہ کا پودہ ہے پاڑی علاقے کا پودہ ہے اچھا اس کے لیے جو ہم سوئل تیار کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھ اتنا پیارا یہ دوگو فول آتا ہے اس کا اس طرح سے یہ گھنا پودہ ایک پیڑ بن کے تیار ہو جاتا ہے بہت پیارا فول آتا ہے اس کا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلر کے آتے ہیں پنک ہے ریڈ ہے اورنج ہے وائٹ ہے تو یہ کمپوس خاد لیو موڈس جو ہے یہ میں نے یا تو آپ نرسری سے لیجے گا نرسری میں جو پیڑ ہوتے ہیں تو ان کی پتیاں گرتی رہتی ہیں تو وہ ایک خاد بن کے تیار ہو جاتی ہے پتیاں خاد جو ہوتی ہے وہ آپ لیجیگا دیکھیں یہ بھی چھوٹا سا پودہ ہے کتنا پیارا اس کا فول ہے کیمیلیا کا تو آپ جو ہے نرسری سے لیو موڈس لے سکتے ہیں جو پیڑ پودوں کی پتیاں گرتی ہیں وہ یا پارک سے کہیں سے لے سکتے ہیں تو دیکھئے میں لے کر کے آیا ہوں تو اسی میں ہی میں اس کو گروہ کروں گا ریپورٹ کروں گا اس میں کروں گا دیکھتنے پیارے یہ پودے ہیں میں نے تین پودے بائے کیے ہیں آلڑی میرے یہاں پر جو ہے سات آٹھ پودے ہیں کیمیلیا کے اور اچھے گروہ کر رہے ہیں اچھے چل رہے ہیں پودے تو اس میں ہمیں اس بات کا دہنگنا ہے کہ جیسے ہم اس میں پانی دیں تو پانی رکا نہ رہے پانی نکل جائے تو یہ میرا ایک گملہ ہے اس میں کیمیلیا کا پودا اولڑی لگا ہوا ہے تو اس میں سائیڈ میں جگہ ہے تو ایک پودا میں اسی میں لگاتا ہوں تو کھلپی سے تھوڑی سی جو ہے گروہ کر کے وہ مٹھی نکال کر کے اس میں سے تو یہ پودا جو ہے میں لگاؤں گا جو میں نے بائے کیا ہے تھوڑا بڑا پودا ہے تو اس کی جو تھہلی کو ہمٹا دیں گے کٹ کر دیں گے اور پتیوں کی خات وہ ہم ڈالیں گے تو اس میں جو اس کی جو سائیڈ ہے تو اس میں ہم پتیوں کی خات جہدہ لیں گے سسٹی پرسینٹ سیونٹی پرسینٹ تو جو ہے ہم جو ہے پتیوں کی ہی خات لیں گے اور ٹین پرسینٹ لیں گے ہم ری ورسینٹ ٹین پرسینٹ لیں گے ہم کھید والی مٹی اور ٹونٹی پرسینٹ ہم لیں گے کمپوس خات دیکھیں یہ میری جو ہے سائیڈ تیار ہے اس میں پتھیوں کی خاد بہت زیادہ ملی ہوئی ہے تو پتھیوں کی خاد ہوتی ہے Leave molds جو ہم ڈالتے ہیں پتیوں تو وہ کیا ہوتا ہے دیرے دیرے سڑتی رہتی ہے کمپوس ہوتی رہتی ہے اور اس کے لئے بہت بہت بڑیا خاد بنی رہتی ہے اس کو کوئی وشیش خاد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اسے بس پتھیوں کی خاد وہ پیار ہی ہوتی ہے پتھیوں کی leave molds جو ہے وہی اس کو چاہیے ہوتی ہے اس میں یہ بہت اچھا گروہ کرتا ہے اور اس میں ایسا کوئی ویشیش کوئی کیڑا لگنے والی بات نہیں ہوتی ہے کہ اس میں کوئی کیڑا لگے آپ کو جدی ڈالنا ہے تو مہینے میں ایک بار نیم آئل کا سپری کر دیں باقی اور کوئی فرٹیلائزر دینے کی ضرورت نہیں ہے اور مہینے میں ایک بار آپ سی ویڈز فرٹیلائزر جو ہے اس کا لیکوڈ جو ہے اس کی مٹی میں ڈال دیں بس بہت اچھا گروہ کرتا ہے اور اس کا جو ہے کلی سے فول بننے کا ٹائم کافی لمبا ہوتا ہے دو سے دھائی منہ لگ جاتے ہیں تین منہ لگ جاتے ہیں کلی سے فول بننے میں اور ایسا ہی یہ لگ بگ پندرہ بیس دن مہینے بار اس کا فول کھلا رہا تھا لمبے ٹائم تک ایک یہ پودا ہے دیکھئے اس میں میں نے پوٹ میں جو ہے یہ گٹی لگائی ہے جو ہول ہوتے اس میں گٹی لگانا بہت جروری ہے اور یہ میں نیچے جو ہے لیو موٹس وہ میں ڈال دوں گا پتیوں کی خات پھر میں اس پلانٹس کو لگاؤں گا اب یہ جو پودے آئے ہیں اس میں نیچے مٹی ہے تو مٹی کو میں یہ جو آتے ہیں اس میں لیو موٹس کے اندر ہوتے جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں کہوں کوکو پیٹ تو اس ترکے کی اس میں جو ہے پتیوں کی خات کے اندر ہی ہوتا ہے یہ جب آتا ہے لیکن اس میں نرسری والوں نے مٹی ملا دی ہے تھوڑا سا ہیوی کرنے کے لیے ویسے یہ پورا لیو موٹس میں ہی تیار ہوتا ہے میری اور بھی کیمیلے کے اوپر ویڈیو بنی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں پودے لے کے آئے ہیں اس کو میں نے ریپورٹ کیا ہے تو کتنی اس کے اندر جو ہے پتیوں کی ہی خات ملے گی سڑی گلی ہوئی آپ کو یہ میرا پورٹ لگ کے تیار ہو گیا اب ہم جو ہے دوسرا پلانٹ لیتے ہیں تو ایسے ہی ہم اس کی جو ہے ٹھیلی کو کٹ کریں گے بڑے دھیان سے کہ اس کی روٹس ڈیمیش نہ ہو کیونکہ اس کی روٹس بہت پتلی ہوتی ہے بہت مہین مہین اس کی روٹس ہوتی ہے تو اسی بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کی روٹس خراب نہ ہو نہیں تو میں اس کی مٹی کو بھی ہٹا دیتا لیکن مٹھانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ اس کی روٹس خراب ہو جائے گی تو پودہ خراب ہونے کا ڈر رہے گا اور اس لیے اس میں پانی کم ڈالا جاتا ہے زیادہ پانی آپ ڈالو گے پانی ٹھہر رہے گا تو جڑے اس کی گل جائیں گی تو یہ ہول ہے گملے میں تو اس میں ہم گٹی لگائیں گے لیو مورٹس ڈالیں گے اور پھر اپنا پلانٹس لگائیں گے یہ فیوری مارچ میں جو ہے فول دیتا ہے فیوری مارچ میں فول دیتا ہے اور ویدیشوں میں یہ پودہ کافی دیکھنے ملتا ہے اور جمین میں لگائیں گے تو کافی بڑا ہو جاتا ہے پیڑ بن جاتا ہے بہت اچھے فول دیتا ہے اس کی پتیاں بھی دیکھنے بہت اچھے لگتی ہیں بہت گروسٹرہ لگتی ہیں اور بہت ہی ہیلدی بوشی اور یہ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے نرسری والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ گلاب کو بھول جائیں گے اتنا خوبصورت اس کا فول ہوتا ہے بڑا فول ہوتا ہے اور کافی اچھا ہوتا ہے اس کا فول تو یہ بھی ہمارا پلانٹس لگ کے تیار ہو گیا اب ہم اس میں جو ہے وارٹرنگ کریں گے دیکھیں ایک یہ تین پلانٹس میں لے کے آیا تھا تینوں پلانٹس لگ گئے اب اس میں ہم نے جو ہے پاہی ڈالا اور پھر ہم جو ہے شام کو پانی دیں گے ایک ٹائم پانی دیں گے اس میں جس سے زیادہ پانی کھڑا بھی نہیں رہے اور صبح شام ہم اس میں جو ہے شاورنگ کریں گے جس سے یہ اس کی پتیاں کافی اچھی دھول جائیں کلین ہو جائے یہ میرے سارے جو ہے کیمیلیا کے پلانٹس ہیں اور یہ دیکھیں کرسنس ٹری نیون بل پلانٹس اور بھی پلانٹس میرے کتنے ہرم رہے ہیں اور یہ جو دیکھیں میں نے لنگور کا جو ہے بینر لگایا ہوا ہے بندروں سے بچانے کے لیے کیونکہ بندر آ جاتے ہیں تو وہ پودے خراب کر جاتے ہیں اور لنگور کے بینر سے کیا ہوتا کہ بندر جو ہے ان سے ڈڑتے ہیں اور دیکھتے ہی بھاگ جاتے ہیں آتے نہیں ہیں تو ایسے ہی آپ بھی گارڈن میں لگا سکتے ہیں بینر بندروں سے بچانے کے لیے اچھا پھر ملتے ہیں ایک نئے جوڑن ساتھ ایک نئے ٹاپک پر بائے بائے